دوستو سفید رنگ کے جانوروں کو ہمیشہ سے ہی سپیشل مانا جاتا ہے کوئی مانتا ہے کہ ان میں جادوی شکتیاں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی قسمت والے ہوتے ہیں اور ان پر بھگوان کی وشش کرپا ہوتے ہیں اس میں کوئی اشارے نہیں ہے کیونکہ ایسے جانوروں کی سنکھیا کافی کام ہے اور اس کا کارن ہے پرکرتی کے نیم جو الگ ہیں وہ اس دنیا میں زیادہ سمیں تک نہیں ٹک پاتے اور جنگل میں تو بالکل بھی نہیں لیکن یہ اتنے ریر ہیں اور الگ دیکھتے ہیں اس لیے وہ اتنے خاص بھی ہیں تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے انت میں آپ کو ہم ایک ایسے جانور کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ضرور ہو جاؤ گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آپ اکساری کالے کاؤوے کو دیکھتے ہوں گے جن کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ان کے کالے رنگ پر تو کئی مسائلیں بھی پیش کی جاتی ہیں لیکن آپ مشواس نہیں کریں گے کہ دنیا میں سفید کاؤوے بھی موجود ہیں حالانکہ اس نے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وائٹ کاؤوے دنیا کے سب سے ریئر برڈز میں سے ایک ہیں اور ان کا جو یہ لائٹ کالر ہے اس کی وجہ سے انہیں دھوپ میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں اپنا پارٹنر بھی نہیں ملتا کیونکہ بلاک فیمیل برڈز ان کے نزدیک نہیں آتی ہیں سنیک دوستو دنیا میں ہر کوئی سامپ سے ڈرتا ہے اور یہ سچ میں بہت خدرناک جانور بھی ہے لیکن آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ دنیا میں جو وائٹ سامپ ہوتے ہیں وہ صرف ریئر اور خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت ہی نازک بھی ہوتے ہیں انہیں پائیتھن کہا جاتا ہے اور اس طرح کے وائٹ سنیک صرف زو میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگل میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کلر بہت ہی لائٹ ہوتا ہے اور یہ چھپ کر خود کو بچا نہیں سکتے اور وائٹ سنیک اتنے ریئر ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت حد سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے ملتے بھی نہیں ہیں ایلیفنٹ دوستو ایلیفنٹ دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ ہر زو کی شان ہوتے ہیں آپ سب نے بھی ایلیفنٹ تو ضرور دیکھے ہوں گے ان کا کلر ڈاک ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی وائٹ ایلیفنٹ دیکھا ہے وائٹ ایلیفنٹ ہاتھیوں کی سب سے ریئر پر جاتی ہے اور ان کا کلر کمپلیٹلی وائٹ نہیں ہوتا اور اس میں ایک ہلکہ سا براؤن شیڈ ہوتا ہے حالانکہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو پنک رظر آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ وائٹ ایلیفنٹ برما کے رولر کے پاس ہیں اس کے علاوہ جو تھائیلینڈ کے کنگ ہیں ان کے پاس گیارہ وائٹ ہاتھی ہیں جو بھی بزندہ ہیں اور کیونکہ یہ جانور بہت ہی کم پائے جاتے ہیں یہ بادشاہوں کے شان مانے جاتے ہیں کانگرو دوستو اس کو کنگارو بھی کہتے ہیں دنیا کے سب سے الگ جانوروں میں سے ایک ہے اس کے جیسے لک دنیا میں اور کسی جانور کی نہیں ہے لیکن کانگارو میں جو سب سے یونیک کانگارو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریئر وائٹ کانگارو آپ کو بتائیں کہ یہ بہت کم تھاداد میں پائے جاتے ہیں اور ان کی آئے اور سکن بہت ہی سنسیٹیو ہوتے ہیں یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ دھوب سے ان کے سکن کے جلنے کا خطرہ بھی رہتا ہے اگر آپ کو بھی یہ سفید کانگارو اچھا لگا تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں یس لکھ کر ضرور بتائیں تو دوستو آپ کو ان وائٹ جانوروں میں سے سب سے زیادہ پسند کون سا آیا ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں